بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جین لنکیج ہم ڈسکس کر چکے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کراوسنگ اوور کراوسنگ اوور کہتے ہیں ایکسچینج اوف سیگمنٹس بیٹوین نون سسٹر کروماتیڈز اوف ہومولوگس کروموسوم ہومولوگس کروموسوم کے نون سسٹر کروماتیڈز کے درمیان اپنے حصوں کا اپنے سیگمنٹس کا تبادلہ کب؟ ڈیوننگ میوسیس اس کو ہم کراوسنگ اوور کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ دو ہومولوگس کروموسوم نظر آ رہے ہیں اب میوسیس کی انٹرفیس کے دوران یہ ہومولوگس کروموسوم اپنی کوپی تیار کر لیتا ہے جبکہ یہ ہومولوگس کروموسوم اپنی کوپی تیار کر لے گا تو یہ جو اگزیکٹ کوپیز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سسٹر کروماتیڈز یہ دونوں بھی آپس میں سسٹر کروماتیڈز کہلائیں گے جبکہ یہ دونوں آپس میں نون سسٹر کروماتیڈز کہلائیں گے تو یہ چار کروماتیڈز ہیں یہ آپس میں نون سسٹر کروماتیڈز ہیں تو یہ جو سیم سسٹر کروماتیڈز ہیں یہ سینٹرومیر کے ساتھ آپس میں ٹیچ ہوتے ہیں یہ گرین کلر میں آپ کو سینٹرومیر نظر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جو جین لنکڈ ہوتے ہیں وہ کروسنگ آور کے ذریعے سیپریٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ایک ہی کروموسوم پر مجود ہوتے ہیں وہ لنکڈ ہوتے ہیں تو کراوسنگ اوور میں جب حصوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ آپس میں سیپرٹ ہو سکتے ہیں لکائی کہتے ہیں جین کی لوکیشن دیکھیں جو جین آپس میں جتنے قریب ہوں گے مثلا ایک جین یہاں پہ ہے اور ایک جین یہاں پہ ہے تو ان کا لنکیج آپس میں بہت سیپرٹ ہونے کی چانسز بھی کم ہیں لیکن فردر اپارٹ دا ٹو جین لائی جتنے جین ایک دوسرے سے دور ہوں گے گریٹر دا چانس اوف دیر سیپریشن ان کے سیپریشن کے چانسز زیادہ ہوں گے دیکھیں فرض کریں ایک جین یہاں پہ ہے اور ایک جین یہاں پہ ہے دور ہے یا ایک جین یہاں پہ ہے اور ایک جین یہاں پہ ہے تو جتنے دور ہوں گے کراوسنگ اوور کے دوران ان کے سیپرٹ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے جتنے جین قریب ہوں گے فرض کریں ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے تو اتنے کراوسنگ اوور میں ان کے سیپرٹ ہونے کے چانسز بھی کم ہوں گے دیکھیں consider one pair of homologous chromosome ہم ایک homologous chromosome یہ ہم نے ایک پیر لیا اس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں point to point and locus locus pairing تو homologous chromosome کی یہ pairing ہوتی ہے point to point ہر جین ایک دوسرے کے exactly سامنے ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے یہ homologous pair لے لیا one gene کا یعنی ایک کروموسوم پہ جو gene ہے وہ a اور b ہے جبکہ دوسرے کے اوپر small a اور small b ہے یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں یہ a اور b جبکہ دوسرے اس کا جو سامنے homologous pair ہے اس پہ small a small b اب miosis جب ہوگی تب کیا ہوگا کیاز میٹا کیاز میٹا بنتے ہیں بہت ساری places پہ دیکھیں کیاز میٹا یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو miosis نظر آ رہی ہے یہ ایک دوسرے کے non sister chromatids ہیں جسے ہم نے کہا تھا یہ non sister ہیں تو یہ وہی exactly non sister ہیں ان کے درمیان crossing over کے لیے ایک کیاز میٹا بنتا ہے کیاز میٹا ایک cross over protein ہے جو non sister chromatids کو اپس میں لنگ کرتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے اور ایسے اس نے ان دونوں کو لنگ کر لیا نیچے لے آتی ہے تو یہ کب ہوتی ہے crossing over four certain stage پہ four certain سے مراد ہے یہ چار chromatids آپ کو نظر آ رہے ہیں دو اوپر sister chromatids دو نیچے یہ دونوں آپس میں non sister chromatids تو جب crossing over ہوگی کیاز میٹا بنیں گے تو یہ حصہ نیچے آجے گا نیچے والا حصہ اوپر چلا جے گا تو وہ کہہ رہا exchange of chromosomes mean exchange of DNA chromosome کے exchange ہونے کا مطلب ہے DNA کا exchange ہونا کیونکہ chromosome DNA اور protein کے بنے ہوئے ہیں اور DNA کے exchange ہونے سے مراد ہے جین اور ileal کا exchange ہونا کیونکہ DNA کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی جین کہلاتا ہے اور ایک جین کے دو ileal ہوتے ہیں وہ same بھی ہو سکتے ہیں different بھی ہو سکتے ہیں تو قصہ مختصر یہ کہ جب crossing over ہوگی تو یہ نیچے والا جو جین ہے small b یہ اوپر چلا جے گا یہاں پہ دیکھیں یہ capital a کے ساتھ small b آ گیا جبکہ اوپر جو capital b ہے وہ نیچے آ جے گا یہاں نیچے آ گیا capital b small a کے ساتھ آ گیا تو جب میوسس ہوگی یہ ساتھ پھر قیاز میٹا آپس میں ختم ہو جائیں گے اور یہ chromatids chromosome کے طور پر behave کریں گے اور ایک ایک chromatids ایک ایک gamit میں چلا جائے گا تو جب یہ gamit میں جائیں گے تو دیکھیں چار قسم کے gamits بنیں گے یہ جو gamit ہے یہ بھی parental type ہے جبکہ یہ والا gamit بھی parental type ہے دو gamit parental قسم کے بنیں گے جبکہ یہ جو دو gamit بنیں گے یہ recombinant کہلائیں گے کیونکہ ان میں نئے combination آ گئے ان کا حصوں کا تبازلہ ہوا تو یہ نئے combination آ گئے یہ دونوں combination parental type سے different ہے انہیں ہم کہیں گے recombinant type لیکن اگر meiosis میں crossing over نہ ہو یہاں پہ دیکھیں meiosis with no crossing over اگر crossing over نہ ہو segments کا exchange نہ ہو تو یہ جو gamits بنیں گے وہ سارے کے سارے parental type ہوں گے یعنی یہ دونوں بھی parental type یہ دونوں بھی parental type تو دو ہی قسم کے gamits بنیں گے جو کہ parental type ہیں لیکن meiosis with crossing over اگر crossing over ہو گئی ہے تو دو parental type بنیں گے اور دو recombinant type gamits بنیں گے اور جب recombinant type gamits آپس میں ملیں گے میل اور فیمل گیمٹس ملیں گے تو وہ نیا کمبینیشن آئے گا نئے قسم کا جاندار بنے گا اس خصوصیت کے حوالے سے تو اس طرح سے اگلی جنریشن میں ویریشنز آتی ہیں تبدیلی آتی ہیں نیکس لیکچر میں ہم ریکومبینیشن فریکوینسی اور جین میپنگ کو بھی ڈسکس کریں گے امیدہ آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ فیڈبیک ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ جب رکاتو